ہوئی ہے کمیشنر راول پنڈی نے آج اپنے ضمیر کی آواز پہ وہ بات کی ہے جو پوری قوم کہہ رہی تھی کہ قوم نے تو ووٹ اور منڈیٹ عمران خان کو دیا فارم پنتالیس سے کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں فارم سنتالیس کوئی اور بات کر رہے ہیں پہلی ڈیمانڈ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کی جو آج ہماری دوسری میٹنگ ہوئی ہے جناب آمیر ڈوگر صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ حکومت کے دوران بھی مشکل حالات میں پارلیمنٹری پارٹی کو گھٹا رکھتے تھے اور اس وقت بھی جب لیڈر جیل میں ہے تو آمیر ڈوگر صاحب نے پارلیمنٹری پارٹی کو گھٹا رکھا ہے اور ایک طرح سے ماشاءاللہ ملتان کا ڈیرہ پارلیمنٹری لوجز میں لے آئے ہیں تمام ہمارے لیڈرشپ ان کے پاس آ رہی ہے وہاں پہ گفت و شنید ہو رہی ہے پہلی ڈیمانڈ آج کی پارلیمنٹری پارٹی کی یہ ہے کہ اب جبکہ ان کی طرف سے حکومتی سر مرکل سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ کمیشنر راول پنڈی بہت بڑی پوسٹ ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور کھل کے ہوئی ہے اور طریق انصاف کا منڈیٹ کسی اور کو دے دیا گیا ہے پارلیمنٹری پارٹی کی پہلی ڈیمانڈ پورے ملک کی اور اس وقت پاکستان طریق انصاف کے بیشمار لاکھوں کارکنان جو آج ملک میں پرامن نکلے ہیں انہوں نے بھی یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ساڑا حق ایتھرک ہمارا منڈیٹ ہمیں واپ کریں اس ملک کو ہم نے پورامن طور سے چلانا ہے ہمارے ترین میں سیٹھیں نہیں ہیں بلکہ ہماری کم از کم ایک سو ساٹھ سے بھی زیادہ سیٹھیں بنتی ہیں سمپل کلکولیشن کرنی ہے اگر آپ سے نہیں ہوتی چھٹی جماعت کے تالیبلم کسی بچے بچی کو بٹھا دیں کلکولیٹر پکڑا دیں آپ کو ریزلٹ بنا کے دے دے گا نیت صاف ہونی چاہیے پہلی بات دوسری بات کل آہ کور کمیٹی کی ڈریکشن پہ محترم سردار لطیف خوصہ صاح عامر ڈوگر صاحب سردار لطیف خوصہ صاحب ان کی رہنمائی میں ہم گئے اور صرف پاکستان کے نہیں قوم کے نہیں امت کے لیڈر کے ساتھ ہماری کل اڈیالہ میں ملاقات ہوئی اور میں اس کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے جو بات کی عمران خان صاحب نے وہی بات کی جو گریفتاری سے پہلے جب میں نے ان کو بتایا انہوں نے کہا بلکل جب رمضان میں زمان پارک میں عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی جب ان سے پوچھا گیا آپ ہی کے ایک بھائی کی طرف سے کہ جیت کے بعد آپ کیا کریں گے کیا انتقام کی طرف جائیں گے کیا بدلے لیں گے خان صاحب نے مسکرا کے اس وقت بات کی تھی اور کل بھی مسکرا کے کی کہ نہیں ہم فتہ مکہ موڈل پہ جائیں گے ہم فتہ مکہ موڈل کی ہم فتہ مکہ کی مثال قائم کریں گے ہم ان ہستیوں کے پیروں کی خاک ہیں لیکن ہم ان کے نقش قدم پہ جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیعت نے جو مثالیں قائم کی وہ ہمارے لئے مشعل راہ ہیں اور ساتھ میں خان صاحب اپنے ایک سٹیپ آگے جا کے یہ بات کی کہ ہمیں تو چھوڑیں غیر مسلموں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے نقش قدم پہ چل کے اپنے آپ کو بہتر کیا اور مثال دی نیلسل منڈیلا کی اور انہوں نے کل یہ بات کی ہے جیل کی کالکوٹلی سے اڈیالا سے امت کے لیڈر نے کہا کہ جس طرح نیلسل منڈیلا نے ٹھوٹ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن قائم کر کے سچائی کی طاقت سے ساؤت ایفریکا کو ظلم سے نکال کے اندھیروں سے ن کال کے روشنی کی طرف وہ آدمی لے گیا تو ہم انشاءاللہ اس لاح عمل پہ جائیں گے ہم ملک کو آگے لے کے جائیں گے سیاسی انتقام نہیں سیاسی استحکام کی طرف ملک کو لے کے جائیں گے نمبر ون یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اس آدمی کی جو دو سو دنوں کے قریب ہو گئے ہیں جیل میں ہے اور وہ انتقام کی نہیں وہ فتح مکہ کی مثال دے رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ دوسری بات جو ان نے کی وہ یہ تھی کہ عوام کو ان کا حق واپس کیا جائے جو منڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے ہمیں اس ملک کو آگے لے جائیں گے اور اگر عوام کا منڈیٹ چورایا جائے گا تو یہ آئین کے خلاف سخت وار کرنے والی بات ہے پھر اتنے بڑے پراسس کی کیا ضرورت تھی قوم کو اتنے مشکل میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی پھر آپ گھر بیٹھے فارم فورٹی سیون دے دے تھے اگر کسی کو جتانا تھا اگر قوم کی ماننی ہے تو جو قوم نے کہا ہے اس کو ماننا پڑے گا نم یہ چیز چل رہی ہے کہ تحریک انصاف کی جو ہماری ریزرڈ سیٹیں ہیں محترم خواتین کی کیونکہ خواتین کا بڑا کردار ہے اور مائنورٹیز کی خواتین نے جو اس تحریک میں جان ڈالی ہے مثال قائم کر دی ہے جس طرح فاطمہ جناہ بی بی نے قادی آزم کا ساتھ دیا اسی طرح ہماری بہنوں نے قوم کے بڑے بھائی قوم کے لیڈر عمران خان کا ساتھ دیا ہے ہم اپنی بہنوں اپنی خواتین کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں جنہوں نے سب چیز صحیح ہے لیکن سر نہیں جکایا حق کے ساتھ وہ کھڑی رہی ہے طریق انصاف ان کو کبھی بھی پیچھے نہیں رہنے دے گی اور اس کے لیے طریق انصاف کے کچھ گفتگو کچھ جماعتوں سے چل رہی تھی اس پہ کل عمران خان صاحب نے واضح ہدایت دی ہے کہ کن کن جماعتوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کریں اور جس سے بات ہوتی ہے اس کے بعد اس جماعت میں عارضی طور پر شامل ہو کے اپنی سیٹیں ریکوور ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ طریق انصاف ہے تھی اور رہے گی اللہ کے حک انشاءاللہ انہوں نے پھر تیسری بات اہم یہ کی کہ آپ جا کے انٹراب پارٹی الیکشن فوری کروائیں جس کے سلسلے میں کل محترم بیریسٹر گوھر صاحب اور ہماری چیف الیکشن کمیشن روح حسن صاحب ان تک عمران خان صاحب کا یہ پیغام پہنچا دیا گیا سردار لطیف کوصہ صاحب نے وہاں عمران خان صاحب کو اس سلسلے میں اپنے مفید مشورے دیے اور بتایا کہ حالانکہ ہمارا الیکشن پشلا بھی صحیح تھا لیکن اس کے باوجود جو کچھ چی چیزیں بتائیں ہیں الیکشن کمیشن نے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری کی تھی لیکن الیکشن کمیشن کی رائے میں نہیں ہے تو وہ سقم نکال کہ ہم فوری نئے الیکشن کی طرف بھی جائیں گے خان صاحب نے دیریکشن دی ہے اور وہ جلد سے جلد وہ الیکشن بھی ہو جائے گا اور آخری بات عمران خان صاحب نے ایک بار پھر عظم کا اظہار کیا ہے کہ چاہے جتنے بھی کیس کریں چاہے جو کچھ بھی کریں یہ جیل مجھے نہیں جھکا سکتی کیونکہ میں قوم کیلئے کھڑا ہ ہوں اور قوم کی طرف سے میسج آٹھ فوری کو آ گیا کہ عمران خان آپ کھڑے ہیں تو قوم بھی کھڑی ہے میں اس کے بعد اپنے بڑے بھائی اور محترم سردار رتیب خوصر صاحب جو اب ایمینے بھی ہیں خان صاحب کو انہوں نے کل انہوں نے بڑا زبردست جیسچر پیش کیا اور سردار صاحب نے ان کو کہا کہ خان صاحب میرے پاس جو سیٹ ہے جو میں جس سیٹ سے ایمینے ہوں لاہور سے وہ آپ کی امانت ہے آپ جلد سے جلد انشاءاللہ باہر نکلیں گے اور اسی سیٹ سے لڑیں گ انشاءاللہ میاں والی سے آؤں گا تو میں سردار صاحب